بزنس کمیونٹی کو چور کہنا بند کرنا چاہیے بزنس کمیونٹی کو عزت دینی چاہیے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک حقیر انسان کا سلوک جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے گورنمنٹ آب پاکستان اس کی کونسٹیونسی بزنس کمیونٹی ہے میرے پاکستان کا مسئلہ اس وقت فینانس ہے اس وقت پاکستان فنانشل کرنچ کے اندر ہے اس فنانشل کرنچ کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے دور کر سکتا ہے پاکستان کو ڈولپ کر سکتا ہے پاکستان کو اسمان کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے پاکستان کو خوشحال کر سکتا ہے ہمارے جترے بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار دے سکتا ہے تو یہ بزنس کمیونٹی ہے اس بزنس کمیونٹی کو حقارت کا سلوک بند ہونا چاہیے ان کو عزت کا سلوک ہونا چاہیے ان کی چیزوں کو غور سے سننا چاہیے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے اگر آپ کسی پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور ان کو آپ آن بورڈ نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ان کی جائز مسائل کو حل کرنا حکومت وقت کا کام ہے اور حکومت کی کانسٹیونسی یہ بزنس کمیونٹی ہے اس بزنس کمیونٹی کو عزت دیں انڈسٹری کو فروغ دیں اگری کلچر کو فروغ دیں اس میں ہمیں صرف اور صرف پالیسیز کے اوپر غور کرنا چاہیے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جسے ہمارے یہ لوگ خوف زیادہ نہ ہو انہیں گرفتاری کا ڈر رہا ہو ہر وقت آڈٹ آج میں ایک بات کہتے ہوئے انتہائی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑا ہے ٹو پوائنٹ فور ٹریلین کے انہوں نے نوٹسیز ایشو کیے ہیں ساری بزنس کمیونٹی کو انہوں نے لا کے عدالتوں میں کھڑا کر دیا ہے تو بزنس کون کرے گا بزنس بزنس کون کرے گا کیا ان کا یہی کام ہے کہ ان کو عدالتوں میں حاضر کرو ان کو ہتکڑیاں لگاؤ ان کو جیلوں میں بند کرو کیونکہ یہ ٹیکس دیتے ہیں جناب محترم چیئرمن صاحب ہم نے ہم نے ریکویسٹ کی ہے جناب محترم شوکت ترین صاحب کو کہ یہ جو نوٹسیز آپ نے ایشو کیے ہیں ان سارے نوٹسیز کو واپس لیا جائے اور میری ساری کمیٹی اس چیز کی قواہ ہے یہ سینٹ اس چیز کا قواہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی کمیٹ بچ دی ہے کہ جتنے بھی ٹیکس پیئرز کو یہ نوٹسیز ایشو ہوئے ہیں یہ سارے نوٹسیز واپس لیا جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر دوبارہ باتچیت کریں گے دوبارہ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے فائنانس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فینانشل کرنچ سے اس ملک کو نکالنا ہے اس ملک کے مسائل فائنانس کے اندر ہیں آج ہم صبح سے شام تک جس مسئیبت کو پیٹ رہے ہیں وہ فائنانس ہے اور فائنانس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایسے ایک دمات کرنے پڑیں گے دوست دوست قسم کی پالیسیز لانی پڑیں گی ایسی پالیسیز لانی پڑیں گی جس سے ہماری کمیٹی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو اور پاکستان خوشحال ہو